بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین بہت سی اہم خبریں ہیں میرے پاس آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کو لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی مجھے ایک اہم تمہید باندنی ہے اور یہ بڑی اہم ضروری تمہید ہے ایک شرٹ جو اس وقت امریکہ میں بائیس ڈالر کی فروخت ہو رہی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ آئیں آسمان سے ڈائیونگ سیکھیں یہ جو فری ڈائیونگ وری کمپنی ہے ان کے اڈوٹیزمنٹ ہے اور اس پر افغانستان کے لوگوں کی وہ تصویر لگی ہوئی ہیں یعنی ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور دیکھیں آپ خود سوچیں گاڑی کے ٹائر میں بھی اگر بلی کا بچہ بیٹھ جائے آپ کے اور آپ کو پتہ ہو تو کیا آپ گھڑی چلائیں گے کبھی بھی نہیں چلائیں گے کیونکہ یہ آپ کے دل میں ایک رحم ہے ایک انسان ہے ہم سب لوگ یہ سوچتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن یہاں پر کیا ہوا ایک نہیں دو نہیں بلکہ کتنے جیتے جاکتے انسان جو تھے وہ جہاز کی باڈی پر بیٹھے ہوئے تھے ٹائروں کے اوپر بیٹھے تھے ویڈیوز وہ اپنے ساری دیکھیں گے اور جہاز چلانے والوں کو پتہ تھا پھر بھی جہاز اڑایا گیا اور ان کا جہاز جو چاڑ لیتے چلے وہ تو پاگل ہیں مان لیتے ان کو پاگل ہیں وہ غلط ہے انہوں نے صحیح نہیں کیا جو بھی ہے لیکن جیتے جاکتے انسان ٹائروں پر لینڈنگ گیر میں پھسنے اور پیچ میں اور یہ کیا وہ پائلٹ کو نہیں پتا تھا یا جو عملہ ہے ان جانوروں کو بچوں کو بچانے کے لیے یہ جو ان کی کوشش ہیں آپ کو مغربی ویڈیوز دنیا دکھاتی ہے بہت ساری دکھاتی ہے کہیں جی گٹر میں ایک چھوٹا سا بلی کے بچے کو نکال رہے ہیں کہیں ایک بھیڑ کا بچہ فسا ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے بڑا بتخ کے بچوں کے روڈ کراس کرانے کے لیے ٹریفک پوری روک دی مرگیاں گرین ٹرک سے تو پورے کو پورا روڈ بلوک فری وے بلوک ہوگے زخمی پرندے کو علاج کرانے کے لیے ہیلیکاپٹر بھیج دیئے چارٹر جہازوں سے ان کے ڈاکٹر پہنچ کے ڈرامے سب ڈرامے میں نہیں مانتا کوئی بھی ایسی چیز یہ کابل ائرپورٹ پر کچھ دن پہلے جو حادثے ہوئے انہوں نے اہل مغربی کا فلسفہ اور انسانی جانوں کی وقت کا پول کھول دی ہے یہ آپ میری بات یاد رکھئے گا پوری دنیا میں ویڈیوز دیکھیں گے کئی سے بھی آپ کو مضمت کی آواز اٹھئے کسی لبرل مافیا نے کسی خونی لبرل نے کسی دنیا کے ملک نے کہا کہ انسانوں کے جانونوں سے بھی زیادہ حقوق محروم ہے افغانی انسان نہیں ہے کیا چمڑی گوری ہونی ضروری ہے یہ جو دیسی لبرل آپ کو ہر وقت مغربی افکار مغرب نے ویکسین بنا دی مغرب یہ جو آپ کو فیوز برکات دیتے ہیں ان اس بحصی پر نظر نہیں ان کو آتا کہ ڈالر اور پاؤنڈ کے نیچے سارے بیٹھ کے چپ ہو گئے انسانیت کوئی نہیں یہ سب ڈرامے ہیں خبریں سنیں آج کی مخصوص اور سپیشل جہاز پر افغانستان کی جو آپ کو بتا ہے ٹیم پاکستان آنے سے انکار کرتی تھی اب سڑک کے راستے پاکستان آ رہی ہے تبدیلی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اللہ کی شان ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان میں موجود افغان فوجیوں کا جو ہمارے ساتھ ایک بڑا تعصب اور نسل پرستی اور ایک اچھا سلوک نہیں کر رہے گا گلہ کرتے تھے کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ اب ہندوستان میں یہ مظاہرے کر رہے ہیں مہاجرین اب مہاجرین کو یہ سمجھ آگی ہوگی کہ ہمارے المحبوب الباکستانی ہیں ان کے کام آتے ہیں جو سلوک پاکستانی کرتے ہیں وہ دنیا میں کوئی نہیں کرے کہ یہ افغان بھائیوں کوئی چیز سمجھ نہیں ہوگی اور امریکہ کے اس وقت سب سے بڑی بے بسی دیکھیں کہ حکانی نیٹورک جو کہ جس کے القاعدہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات سب سے ان کے مطلوب دشت کر دیسٹوں میں سب سے اوپر نام ان کا جو سربراہ خلیل الرحمن جس کے سر پر پچاس لاکھ اس وقت جمعہ کا خطبہ کوئستانی مسجد کے اندر دے رہا تھا اور امریکہ اس کو کچھ نہیں کر سکا خلیل الرحمن حکانی یہ حکانی نیٹورک کا سب سے مضبوط ترین شخص جس سے افغانستان اور افغان طالبان میں بڑی اہم پوزیشن حاصل ہوگی ہے اچھے اس کا ایک بتیجہ بھی ہے اس کا نام ہے سراج الدین حکانی اس کے سر پر دس ملین مطلب آپ دیکھ لیں ایک ملین میں کتنے پیسے ہیں دس ملین ڈالر اس کے سر پر باؤنٹی ہے کہ پکڑیں اس کو اور افغانستان میں جو امریکی فورت پر جو حملے ہوئے اس کے الزامات بھی سی پہ لگے طالبان نے اس کا اسلام اب نام جب رکھا امارات اسلامی افغانستان تو خلیل الرحمن حکانی اور اس کے ساتھی عبداللہ عبداللہ سے ملاقاتیں کرے دے تاکہ وہ اس حکومت کا حصہ بن سکے اور خلیل الرحمن حکانی جو ہے وہ قابل میں اس وقت سیکیورٹی کا انچار جائے امریکی جنرل بنا نراض وہ اس نے کہا یہ آپ نے ایسے ہی کیا جس طرح آپ نے ایک بیڑیے کو مرگیوں کی رکھوالی کے لیے رکھ لیا ہے حکانی کی جو موجودگی ہے اس میں امریکہ کو اس وقت شدید ترین اس وقت مسئلہ ہے کہ جی الکایدہ یہاں پر دوبارہ سرگرم ہو جائے گی کیونکہ حکانی نیٹورک جو ہے وہ الکایدہ اور طالبان ان کے درمیان تعلقات کا سب سے بڑا سبب تھا اور یہی چیز امریکہ نے رکھا ہوا تھا جواز کی حملے کرنے کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ اب آپ کو ہم سے کوئی بچا نہیں سکتا اب امریکہ کرے گا کیا ڈرون حملوں کے ذریعے طالبان کو روکے گا پھر وہی دنیا کے مطلب تشد گرد ہے نا انہی کے نام پہ آیا تھا تو اب امریکہ کی کتاب میں اس وقت افغانستان کی سنکوں پر جو کھلے آم ازادی سے گھوم رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں کر سکتا کیا یہ چپ کر کے بیٹھیں گے یا جس دن اکتیس اگست کو جوہن کا آخری فوجی نکلے گا جس طالبان بھی کہہ رہے ہیں نکلیں ورنہ اس کے بعد کام خراب ہے امریکہ آپ کے خیال میں یہاں پر اس طرح مسلسل چپ کر کے بیٹھا رہ گئے مسلسل ڈرون حملے کرے گا دور سے بیٹھ کے مارتا رہ گا کیونکہ کوئی فوجی یہاں موجود نہیں ہوگا سارا گراؤن کھلا میرے خیال میں اس وقت امریکہ کی جو ٹیکٹکس ہیں سارے بدل جائیں گے وہ چھوڑیں گے نہیں اس علاقے کو یہاں پر نارکی بڑے گی یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں لیکن یہ آپ کو ایک ایسے موڑ پر یہ حالات نظر آئیں گے کیونکہ روس ایران اور اس وقت ان کے خلاف طالبان کے ساتھ ہے مکمل عراق اور سعودیہ اور دوسرے میڈر ایس یوئی یہ اندرون خانہ امداد اور تعلقات دے رہے ہیں اب خطے میں سوائے ہندوستان کے اس وقت بظاہر طالبان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے کیا ردی امبل آئے گا کیونکہ بڑی امپورٹن پیش رہت ہے اشرف غنی کی جو باقیات کچھ لوگ رہ گئے ہیں عمرالہ سالحی جیسے لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے وہ بھی ظاہر ہے اب وادی پنشیر میں دیکھ لیں آپ کہ جہاں پر طالبان نے اتنا سپیشل دستہ بھیجا وہاں پر اب معاملات جو ہے خراب ہونے کی طرف جارہے ہیں طالبان پوری کوشش کر رہے ہیں کس طرح امن اور اس سے بات ہو جائے لڑائی کی طرف نہ جائیں لیکن یہ معاملات جائیں گی ایسے آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے بیس سر سال وہ چھوڑیں گے تو نہیں لیکن اس وقت کوشش ان کی پوری یہی ہے اب جو ہے بال جو ہے ہندوستان کے کور میں ہندوستان کے کیوں میں کہہ رہا ہوں اب درہا غور کریں کہ ہندوستان پر سب سے بڑا انہوں نے اعظام لگایا کہ جب طالبان کی جتنے بھی امریکن ہتھیار ہیں ہم کو پتہ ہے بہت ہتھیار ہے بیس سال میں یہ کہنے جی پاکستان سمگل ہو کے آئیں گے اور پھر یہاں سے کشمیر جائیں گے وہاں پر مجاہدین کو ملیں گے اور پھر ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے طالبان نے امریکہ کو یہ صاف صاف کہہ دیا کہ آپ نے یہاں ہم 31 کے بعد نظر نہیں آنا یہ ریڈ لائن اس کے بہت فارغ ہے آپ نے سے عبور نہیں کرنا اس سے ایک دن بھی اوپر ہوا آپ کے خیر نہیں ہندوستان کو بارلو فرنٹ پر لائیں گے اب ہندوستان کو خطرہ تو لگ گیا بڑا انہوں نے کہا خطرہ اس لیے لگ گیا کہ دیکھیں امریکہ کے اب فوجی بھی پکار رہے ہیں خود ان کے فوجی جو دو دو بار یہاں افغانستان مشن سے ہو کر گئے ہیں اور پڑا انہوں نے اعلان کر دیا یہ بڑے ایکسپیرینس لوگ بات کریں جن مرینز ان کے جو ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہاں پر ایک عرصہ گزارا اور اس علاقے کو لوگوں کو طالبان کو خطے کو سارے کو جانتے ہیں اب جب امریکہ کے پاس صرف چھے دن باقی ہیں اس کے بعد ہم تم ہوں گے بادل ہوگا اس رکس میں سارا جنگل ہوگا تو اس سے پہلے یہ لوگ کیا باتیں کریں دیکھیں برطانیہ کا ہوم آفیس یہ ٹویٹ کر چکا کہ ایک ایسے شخص کو جہاز میں لے گئے کہ جس کا نام دنیا کے مطلوب افراد میں تھا یہ تو ان کی اپنی سیکیورٹی کا حال ہے اس پر دنیا بھر میں سفری پابندی تھی برطانیہ اپنے جہاز میں اس کو برطانیہ لے گیا برمینگا میں اب دیکھیں امریکہ میں طالبان کی طرز کی طرح کی کیونکہ حکومت چالے وہ وہاں اپنی پریشانی میں لگے ہوئے کیونکہ وہاں سی این این پہ بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر طالبان نے اگر اوور ٹیک کیا تو ہم بھی امریکی عبام میں ہمارے پاس بھی اسلحہ موجود ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے حمایتی ہیں الیکشن آپ کو پتا وہ ہارنے کی الزامات لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی یہ کر سکتے ہیں ہم بھی حملہ کر سکتے ہیں ہم بھی طالبان کی طرح ٹیک اوور کر سکتے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ تحریک کو کس انداز سے دیکھا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کو کم ہندوستان کو اپنی زیادہ فکر لگی کیونکہ جس طرح پاکستان دیکھیں طاقت کا جو توازہ نے ہے جس طرح امریکہ کے ہواری اور ستائیس ممالک جو ڈالر لگا کے اتنے ستر ہزار طالبان کو نہیں جیت سکے اب ہندوستان کو خطرہ ہے کہ پاکستانی فوج کو وہاں پر مدد ملے گی اس میں کشمیر میں دے رہی ہیں اب طالبان بھی کشمیر میں مدد کر سکتے ہیں اور یہی بات ہے اس وقت ہندوستان کا میڈیا سوشل میڈیا انفلونسر اور جتنے ان کے بڑے بڑے انکر جس ہر لوگ بار بار دہر آ رہے ہیں ہر ٹی وی پروگرام میں کہ جی اب کشمیر میں بھی وہی ہوگا جو افغانستان میں ہوگا ہے کیونکہ یاد رکھیں افغانستان کی فوج کو تربیت ہندوستان کی فوج نے دی تھی اور وہاں پر جو ہوا نے اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی فوج کی قابلیت کتنی ہے تربیت کا شدید ترین فقدان ہے اسی لئے انہیں اس چیز کا بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر پاکستان ہندوستان سے سیدھو ہو گیا تو پھر طالبان کی وجہ سے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اس وقت جو امریکی فوج کا جو چھوڑا ہوا اسلحہ ہے جس اسلحہ ہے ایک بڑے آرام سے چھوٹا اسلحہ آسانی سے سمگل ہو رہا وہ ہندوستان بھی پہنچ رہا ہے اور پاکستان کے تھروں کشمیر بھی پہنچ رہا ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کا ہاتھ لگ گیا تو پھر ہندوستان میں بھی علیت کی پسند تحریکیں جو زور پکڑ جائیں گی کیونکہ وہاں پر بھی ایک دو نہیں ایک سو بائس کی قریب تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں تو ان کے پاس اگر اس طرح کے اتھیار آتے ہیں ہندوستان میں پھر ازادی کی تحریک چلے تو پھر آپ دیکھیں کہ سکھ تحریک تو یہاں تک ہے چونکہ ہمارے پاس صرف لیڈرشپ نہیں تھی اگر ہمارے پاس لیڈرشپ اور یہ تھوڑے سے اتھیار وغیرہ موجود ہے سیچویشن مختلف ہوتی تو یہ چیز بڑی alarming ہے ان کے لیے کہ اب طالبان کا جو بڑھتا ہوا حصر اور سوخ ہے اور ایک تحریک انہوں نے ایسی چلائی کہ ایک طرف امریکہ میں انفلنس نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہ ہم بھی یہاں اس طرح کر سکتے ہیں ہندوستان کے بھی کہہ رہے ہیں کشمیر کے بھی کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا آپ دیکھیں ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہیں امریکی کہہ رہے ہیں خود ان کو ہندوستان کو کہ آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے یہ اور دنیا میں کسی کے لیے نہیں آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے تو یہ اس مسئلے کو کیسے چلائیں گے اب دوسری طرف دیکھیں کہ امریکہ کو یہ بات صاف صاف پتا چل چکی ہے کہ 31 اگست کے بعد یہاں پر ان کے فوجی رہ نہیں سکتے تو وہ اب آپ کے خیال میں اس پر غور کر رہے ہیں کہ شاید وہ یہاں پر خوش دیکھیں یہاں پر وہ رہ کر بھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے کسی صورت میں ایسے تائینات کریں فوجی ایسے تائینات کریں ائرپورٹ کی سیکیورٹی کوئی نہ کوئی بہانہ رکھے کچھ نہ کچھ یہاں رکھے اب انہوں پر ٹوٹل آٹھ ہزار لوگ رہ گئے ہیں اور چھیک دن ہے یہاں سے نکلنے ہیں پی آئی ہے جس پر الزامات لکھاتے تھے اب سارے یورپ کی فلائٹیں پی آئی ہی لے کے جا رہے ہیں اب انہوں پر بمندین ہی لگے گی تو یہ فوجی جو جنہوں نے افغانستان کی جنگ میں دوبارہ شرکت کی امریکی انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی اور دو لائنوں میں کہہ دی انہوں نے کہہ دو لائنوں میں میں مسئلہ بیان کرتا ہوں ایک ہے کہ جو سیاستدان ہیں اعلی طبقہ ہے ہماری فوجی کی عادت ہے ہمارے جتنی بھی لیڈرشپ ہے یہ ساری بیس سال تک جھوٹ بولتی رہی ہم سے اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہوا پچھلے ہفتے ہوا یہ سب کچھ ہونا تھا اسے کوئی نہیں روک سکتا اور اگر یہ کوئی کہے کہ ہم روک سکتے تھے تو وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں اب یہ فوجی آن گرون کہہ رہے ہیں بھائی بڑی امپورٹن بات ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں سارا حدودربہ ایک لمبا عرصہ گزارے ہیں لوگوں کو جانتے ہیں ماحول کو جانتے ہیں خطے کو جانتے ہیں اس علاقے کو جانتے ہیں موسم کو جانتے ہیں انہیں بڑی اچھی طرح انداز ہے کہ گرون میں رہ چکے نا سٹوڈیو میں بیٹھ کے بات تو نہیں کہہ رہے ہیں ان کا تجزیہ آپ سنیں نا وہ کہہ رہے ہیں دو باتیں غلط تنوں تو بڑی امپورٹن چیز ہے اب جو باتیں آپ کو میڈیا سے معلوم ہو رہی ہیں ساری جھوٹ ہے اس کا مطلب ہے تو یہ ساری خبریں تھیں ساری کچھ تجزیہ تھے آپ کے سامنے رکھیں امید ہے آپ کو جو چیز آپ کے کومنٹ سمجھوئے پتہ نہیں فیس بک سے نرازگی تو تھی اب یوٹیوب بھی تھوڑا نراز ہوتا جا رہے ہیں میری وہ ویڈیو نے اڑا دی وہ جو ٹک ٹاکر ہوئے رہے پہ تھی تو دشمنی آپ کو پتہ ہے علاقہ ہم تو بڑے سادے سے لوگ ہیں آپ کے لئے سادے سادے الفاظ بولتے ہیں کوئی ایسے خطرنات بات بھی نہیں کرتے پھر بھی نراز ہو جاتے ہیں لیکن یہ شاید آپ کے لائک کی وجہ سے مسئلہ حال ہوتا ہے لائک ضرور کیا کریں تاکہ ویڈیو کو ان کو نظر رہے کہ اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے اگلی ویڈیو تک لیے مجھے جاتا ہے اللہ حافظ